اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اوٹ ڈیل کرنے کے موڈ میں ہے اور آئی ایم ایف کا ریو ٹیم پاکستان کے ساتھ کوارڈینیشن کر رہی ہے اور اسی دوران پاکستان کی نگران وزیر حضانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اب جو پروگرام ہم سائن کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ تیہ ہو چکا ہے کہ عوام پر نیا ٹیکس نہیں لگے گا عوام پر نیا بوجھ نہیں پڑے گا اور اس آئی ایم ایف پروگرام کے بعد عوام کو ریلیف ملے گا تو کیا اس لولی پاپ سے عوام کو خوش ہو جانا چاہیے یا نہیں تو اس میں یہ بتاتا جاؤں کہ آج تک جب بھی ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام سائن کیا ہے تو اس وقت کا وزیر حضانہ اس وقت کا وزیر عظم عوام کو یہ تسلیہ دیتا رہا ہے کہ اس سے عوام پر بوجھ نہیں پڑے گا اس سے ٹیکس میں اضافہ نہیں ہوگا اس سے لوگ کو ریلیف ملے گا اس سے کیمٹو میں کمی آئے گی اور اکنومک ریوائیول جو ہے اس سے پوسیبل ہوگا لیکن پچھلے پچھتر سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کیونکہ آئی ایم ایف جب بھی آپ کو پروگرام دیتا ہے تو آئی ایم ایف کی سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ڈیفیسٹ کم کرنا ہے ڈیفیسٹ کا مطلب کہ آپ نے اپنے احراجات کم کرنے ہیں اور آپ نے جو ٹیکس لینا ہے وہ زیادہ کرنا ہے تاکہ وہ گیپ کم ہو اور ہم ان کے پیسے واپس کر سکے اور جو ہی گیپ کم کرنے ہیں اس کی پہلی کنڈیشن گیپ کم ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم ٹیکس ریٹ زیادہ نہ کرے اور احراجات کم نہ کرے اور ٹیکس ریٹ بڑھانا ہی پڑے گا اس لیے آئی ایم ایف کا پروگرام ٹیکس کے بغیر ہو یہ impossible ہے دوسرے نمبر پر جب آئی ایم ایف آتا ہے تو وہ پھر کہتا کہ آپ کے جو احراجات ہیں وہ کم کرنے ہیں تو احراجات کم کرنے کا سب سے بہترین حال ہوتا ہے سبسیڈی کم کی جائے لوگوں کو جو ریلیف دیا جا رہا ہوتا ہے سبسیڈی دی جاتی ہے وہ کہتا ہے اس کا کوئی جسٹیفکیشن ہی نہیں ہے آپ نے اس کو کم کرنا ہے اس لیے ہمیں اس کی جسٹیفکیشن کے لیے یا اس کو کنونس کرنے کے لیے سبسیڈیز بھی کم کرنے پڑتی ہے اور تیسرے نمبر پر وہ کہتا ہے کہ جو کچھ سیکٹر آپ کے انفارمل ایکانومی ہے یا ایگری کلچر ہے یا ریال اسٹی ہے جہاں سے کچھ لوگوں کو روزگار مل رہا ہے جو چلتے پھرتے آپ کے سیکٹرز ہیں ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائے جے مرضی جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں شامل کر کے وہ بھی آپ کی ایکانومی کو ریوائب کرے گا تو اس لیے آئی ایم ایف کا پروگرم جب بھی آتا ہے تو آپ کا وزیر حضانہ جتنی بھی آپ کو تسلیہیں دے کہ اس سے ٹیکس میں اضافہ نہیں ہوگا اور ریلیف ملے گا یہ ساری تسلیہیں ہیں یہ صرف لولی پاپ ہیں حقیقت کا اس اپنے لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں اپنے سسٹم کو ایفیشنٹ بنا کے ریلیف دے سکتے ہیں اپنے انسٹیٹوشن کو ایکٹیو کار کے ریلیف دے سکتے ہیں اپنے نوجوان جو ہمارے پاس 63% ینگ لوگ ہیں ان کو چینلائز کار کے ہم لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں اگر ہم آئی ایم ایف پہ سہارے پہ رہیں گے تو وہ صرف لالی پاپ ہوگا وہ صرف تفل تسلیہ ہوگا حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا